کین ویتوا سمپر کی وجنا کیا ہے آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کین ویتوا لنک پروجیکٹ کیا ہے تو کین ویتوا لنک پروجیکٹ کی اگر بات کری جائے تو کین ویتوا جو لنک پروجیکٹ ہے اگر بندلخند کے علاقے میں دیکھیں تو بہت زیادہ سوکھے سے پربابت رہتا ہے تو جو بندلخند ریزن ہے اتر پردیس کا تو وہاں پر بہت زیادہ سوکھا بہت زیادہ ڈراؤٹ ایریا ہے سچائی اور پینے کے لیے پانی اپلبد کرانے کے ادیشت سے بہو پرتکشت کین بیتوا ندھی جو پریوجنا کا کینڈر سرکار دورہ کاریانوی کیا جا رہا ہے تو دوستو ایکچولی بندلخند کے ریزن میں اگر ہم دیکھیں تو سچائی کی بہت بڑی سمسیہ ہے پینے کے لیے پانی لوگ دو 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 چار چار کلومیٹر دور جاتے ہیں پانی بھرنے اور پینے کے پانی کی بہت سمسیہ ہے سچائی کی بہت سمسیہ ہے سوکھا گرست ایریا ہے دوستو بندلخند ریزن یہ پریوجنا پورو پردان منطری اٹل بہاری باچپی کے شاشن کال میں تیار کی گئی تھی اگر اگر اگزام میں آئے کہ کین بیتبہ سمپرگ یوجنا کس کے کارکال میں پرارمب کی گئی تو اٹل بہاری باچپی جی کے تو اگر ہم بات کریں تیار کی گئی تیس پرمکھ ندیوں کو جوڑنے والی ندی جوڑو یوجنا کا حصہ ہے دوستو تیس جو مین ریورس ہیں تیس پرمکھ ندیاں ہیں ان کو جوڑنے کی ایک یوجنا ہے اسی کے انترگت یہ ندی جوڑو یوجنا ہے اسی کے انترگت کین بیتبہ سمپرگ پریوجنا اپنا کار کر رہی ہے اگر ہم اس کے باتے میں تھوڑا بات بتائیں کہ یہ جو پریوجنا ہے یہ بندلخند چھیتر میں پانی کی بھینکر کمی سے پربھابی چھیتروں کے لیے اتیادھک لاپکاری ہوگی جس میں مدھ پردیس کے پننا مدھ پردیس میں جو پننا ہے ٹیکنگر، چھترپور، ساغر، دموہ، دتیا، ودیشا، ایمپی بھوپال کے پاس ہے شوپری اور رائسین جلے تتھا اترگردیس کی اگر بات کی گئے تو باندہ، مہوبہ، جھانسی اور للتپور جلے شامل ہیں دوستو اب اس یوجنا یہ جو پریوجنا چل رہی ہے کین بیتبہ سمپرگ یوجنا یہ ایمپی اور یوپی کے دونوں حصوں میں چلائی جارہی ہے اگر ایمپی کے حصوں کی بات کی جائے تو پننا، ٹیکنگر، چھترپور، ساغر، دموہ، دتیا، ودیشا، شوپری اور رائسین اور یوپی کی بات کری ہے تو باندہ، مہوبہ، جھانسی اور للتپور جلے میں یہ اپلبد یہ یوجنا چلائی جائے گی تو اسے ہم نے کہا کین بیتبہ سمپرگ یوجنا اور جو کس کا حصہ ہے دوستو وہ حصہ ہے کس کا جو سرکار ندی جوڑے یوجنا چل رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں تو جو یہ کین بیتبہ سمپرگ پروجیکٹ جو ہے وہ بائیس مارچ کو چوگی منائے جاتا ہے ورلڈ وارٹر ڈے اس کے اپلکش میں اس دن یہ پرارم بکی گے اس کے بارے میں بات کرے گی تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں کچھ اور نئی جانکاری کے ساتھ جب تک آپ نہ خیال رکھیں بابائے ٹیک کیئر موسیقی